بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین اکرام آئیے ایک ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس ویڈیو پر ہم بات کریں مومنین اکرام آپ نے دیکھا کہ زاکر صاحب مومنین پر کس طرح سے غصے ہو رہے ہیں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی خطیب زاکر وائز خطاب کر رہا ہوتا ہے ذکر کر رہا ہوتا ہے تو اس کی توجہ ہوتی ہے کہ مجمع بھی میری طرف توجہ کرے اور میری بات کو توجہ سے سنے یہ اس کا اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ اپنے مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ آپ اپنے گھر میں یہاں کسی محفل میں ہم سب میں اور آپ بیٹھے ہوں اور بات کر رہے ہیں اپنے گھر والوں سے یہاں ایک محفل میں اور محفل والے یا گھر والے ہمارے بات کے طرف توجہ نہ دے تو ہم کس طرح سے پھر ہم اپنی بھیجتی سمجھیں کہ یار میں ہر سے بات کر رہا ہوں یہ میری بات کو غوری نہیں کر رہے اچھا یا ہم بات کر رہے ہیں اور قریب بچے شروگل کر رہے ہیں اور یا شور ہو رہا ہو اور ہماری بات نہ صحیح طریقے سے محفل میں یہاں کبا کے ہم سنا رہے ہیں اور وہ صحیح نہیں ان تک مہنچ رہا تو پھر کیا ہوگا کہ ظاہر ہے ہم جو ہے وہ پریشان ہوگے کہ ہماری بات جو ہے وہ نہیں سنی جا رہی اسی طرح یہ ہوتا ہے اکثر مجالس میں آپ سنتے ہوں گے کہ زاکر صاحب یا وائز صاحب یا خطیب جو ہے وہ بات کر رہا ہے کوٹ رہا ہے کو بیٹھ رہا ہے کو بچے قریب باتیں کر رہے ہیں کہ خطیب زاکر ڈسٹرپ ہو جاتا ہے اور چونکہ اس نے محنت کی ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ میری بات صحیح طریقے سے پہنچے لوگ مجھے اپریشیٹ کریں تو اس لیے سامین کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات نپٹا کے واشنوب والا مسئلہ ہے یا کوئی دوسرا تو وہ مجلس کی طرف توجہ دیں اور پڑھنے والے کو صحیح طریقے سے موقع دیا چاہیے سامین کو چاہیے تو دوسرا خطیب زاکر وائز جو ہے وہ وہ کیا کر رہا ہے کربلا والوں کا ذکر کر رہا ہے کربلا والوں کا درس دے رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صبر کا حکم دیتا ہے میرے مندو صبر کرو میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں یہ درس ہے حوصلے کا حمد کا استقامت کا لیکن جب ہم صبر نہیں کریں گے تو وہ ظاہر معاملات خراب ہوں گے اس لیے قرآن مجید فرما رہا ہے آئمہ اہل بیت علیہ السلام نے اسے اپنے وجود پر اس صبر حوصلہ اس تقامت کو نافذ کر کے بتلایا ہے اللہ کا حکم ہے محمد والے محمد نے اسے اپنے وجود پر نافذ کر کے ماننے والوں کو بتایا ہے کہ اس طرح سے جب تم صبر کرو گے تو اللہ تمہیں کامیابی کرے گا تو پڑھنے والے وائزین اور خطیب حضرات کو بھی چاہیے کہ اخلاقیات کے دائرے میں رہیں اس طرح سے یہ وہ جانے مارنے اور پڑھنے پڑھنے دبگے مارنے وہ معاملات ٹھیک نہیں ہے صبر ایک بہت بڑی منظر ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر قائم مجھے آپ کو ہم سب کو صبر حوصلہ اور استقامت اور غصے سے غصے سے دور رہنے کی توفیق اتا فرمائے یہ میری رائے ہیں میری رائے ہیں آپ بھی کمنٹ کریں اور میری تنقید برائے اصلاح کریں یا میری تعیید کریں یا اصلاح کریں دوسرا ایک دوست ہیں جنہوں نے ایک چینل بنایا ہے یوٹیوب پہ پرائم کنسلٹنٹ کے نام سے یہ یوٹیوب پہ چینل ہے جو چائنا میں سٹڈی کے حوالے سے بتالے کے حوالے سے بتاتے ہیں تو جو دوست دلچسپی رکھتے ہوں وہ میں نے ڈسکرپشن میں لنک دے دیا ہے تو آپ دیکھ کے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں شکریہ